عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افسر رضا مصباہی استاذ قلیت الاشراف للغلوم الاسلامیہ مدنیمیہ عربی کورج ہمارے سامنے مطالعہ کی میز پر جو کتاب ہے اس کا نام ہے تقریبا ہندوستان میں چلنے والے مدارس اسلامیہ میں جو درس نظامی کا سلسلہ بس ہے تقریبا ہندوستان کے ہر مدرسے میں جماعت اولہ میں قوائد اللغت العربیہ سکھانے کے سلسلے میں انہوالواضح کتاب داخلے میں ساب رہتی ہے یہ کتاب ابتدائی درجو کے لیے ہے یعنی پرائمری مدرسوں کے طلبہ کے لیے ہے عربی زبان کے قوائد کو سکھانے کے لیے اس کتاب کے مصنف علی جازیم اور مصطفی آمین ہیں کتاب اپنے افادیت کے لحاظ سے ہندوستان بھر میں کافی محبور ہے اس کتاب کا پہلا درس آج شروع ہو رہا ہے پہلا درس اس کا جملے مفیدہ کے بارے میں ہے جس کو عام طور سے اردو کتابوں میں آپ نے یوں پڑھا ہوگا کہ مرقب مفید اس مرقب کو کہتے ہیں جس کو سن کر کسی واقعہ کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو اس کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں یہاں مصنف نے اس کو جملے مفیدہ سے تابیر کیا ہے اس کا انداز یہ ہے کہ جملے مفیدہ کی انہوں نے تقریباً چھے مثالیں دی ہیں اور ان میں سے ایک مثال کو لے کر واضح انداز میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کے سمجھانے کا جو انداز ہوا کافی سہل ہے لیکن عربی زبان میں ہیں اس لئے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اردو میں آسان اور سہل انداز میں آپ کے ذہن میں ساری باتیں بیٹھ جائیں الامثلہ الجملت المفیدہ کے تحت انہوں نے مثالیں بھی ہیں الامثلہ پہلی مثال ہے البستان جمیل باق خوبصورت ہے دوسری مثال الشمس طالعت سورج طلوع ہونے والا ہے شم علی وردتن علی نے گلاب کا پھول سونگا قطف محمد زہرتن محمد نے پھول توڑا یعیش السمک فی المائی مچھلی پانی میں رہتی ہے یک سورو نخی روپی مصر مصر میں خجور کی درخت کسرت سے ہوتے ہیں ان چھے مثالوں کے بعد مسنی اب ایک مثال کو لے کر عربی زمان میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو جملہی مفیدہ ہے اس میں کم سے کم دو کلموں کا ہونا ضروری ہے اور دو سے زائد بھی کلمیں ہو سکتے ہیں البحث البحث یعنی ڈسکشن اذا تعملنا الترقیب الاولا وجدناہ یترقب من کلمہ دی مسننی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پہلی ترقیب میں یعنی پہلے جملے میں غور فکر کرتے ہیں وجدناہ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی ترقیب یعنی پہلا جملہ دو کلموں سے مرکب ہے احداؤما انہیں کا ایک کلمہ البستان البستان ہے والثانیت اور دوسرا کلمہ جمیل ہے فَإِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ اُولَى وَحْدَهَا وَهِيَ البستان پھر جب ہم صرف پہلے کلمے کو لے لیں جو کی البستان ہے لَمْ نَقْهَمْ إِلَّا مَعْنَا مُفْرَدَا تو ہمیں صرف ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے لَا يَقْفِي لِلْتَخَاطُمْ جو کہ بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے وَكَذَلِكَ الْحَالُ اِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ سَبْتَانِيَةَ وَحْدَهَا وَحِيَ جَمِيلُ فَحِمْنَا اِحْدَا الْكَلِمَتَيْنِ الْأُخْرَى عَلَى النَّحْوِ الَّذِي فِي تَرْقِيبِ لیکن جب ہم دونوں کلموں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ اس طریقے پر زم کر دیں ملا دیں جو طریقہ ترقیب کے اندر ہے اور یوں کہیں البستان جمیل فَحِمْنَا معنی کامل تو ہمیں ایک مکمل معنی سمجھ میں آتا ہے وَسْتَفَدْنَا فَائِدَتًا تام مطن اور ہمیں فائدہ تام محاصل ہوتا ہے وَحِيَ اِتْتِسَافُ الْبُسْتَانِ بِالْجَوَانِ اور وہ فائدہ تام محا ہے باغ کا خوبصورتی سے متصف ہونا وَلِذَلِكَ يُسَمَّا حَادَتْ تَرْقِيبُ جُمْلَةً مُفِیدَتًا اسی وجہ سے اس ترقیب کو جملے مفیدہ کہتے ہیں کیونکہ اس ترقیب سے فائدہ تام محاصل ہوتا ہے وَكُلُّ وَاحِدَتٍ مِّنَتْ قَلِمَتَيْنِ تُعَدُّ جُزْءً مِّنْ هَذِهِ جُمْلَةً اور دو کلموں میں سے ہر کلمے کو اس جملے کا جز شمار کیا جاتا ہے یہ مسنف نے چھے مثالیں دینے کے بعد ایک مثال کی تشریح کر دی واضح انداز میں تاکہ بات طلبہ کے ذہن میں آ جائے اب باقی پانچ مثالوں کے بارے میں مسنف کہہ رہے ہیں وَحَاكَدَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَا یہی بات باقی پانچ مثالوں میں بھی کہی جا سکتی ہے حضی صلبہ اب یہاں سے مسنف فرما رہے ہیں وَبِهَادَا نَرَا أَنَّ الْكَلِمَةَ وَحْدَهَا فائدتا تاما تاکہ انسان کو مکمل فائدہ مل جائے وَأَمَّا نَحْوُ قُمْ اِجْلِسْ تَكَلَّمْ مِمَّا ظَاهِرُهُ وَأَنَّهُ كَلِمَةٌ وَحِدَةٌ كَافِيَةٌ فِي الْتَّخَاطِ البتہ قُمْ اِجْلِسْ تَكَلَّمْ ان کلموں کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ یہ تو ایک ہی کلمہ ہے لیکن یہ بات چیت میں کافی ہے فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِكَلِمَةٍ وَحِدَةٌ اس لیے کہ یہ حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے وَإِنَّمَا هُوَ جُمْلَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ قَلِمَتَيْنِ بلکہ یہ تو دو کلموں سے مرقب ایک جملہ ہے اب دو کلموں سے مرقب ایک جملہ کیسے ہیں بظاہر تو صحیح میں یہی لگتا ہے کہ یہاں ایک ہی کلمہ ہے لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ دو کلموں سے مرقب ایک جملہ ہے وَإِسْتَوَرْ پَر آگے مُسَلِّف فرمارے ہیں اِحْدَاهُمَا مَلْفُوغَةٌ ان میں ایک کلمہ ملفوظ ہے یعنی بولنے میں آتا ہے اور جو کلمہ بولنے میں آتا ہے وہ ہے وَالْأُخْرَا غَيْرُ مَلْفُوظَتِن اور دوسرا کلمہ غیر ملفوظ ہے یعنی تلقفز میں نہیں آتا بولنے میں نہیں آتا اور جو دوسرا کلمہ تلقفز میں نہیں آتا بولنے میں نہیں آتا ہے جس کو سننے والا کلام سے سمجھ جاتا ہے اگرچہ وہ بولا نہیں جاتا یہ جملے مفیدہ کے سلسلے میں جو درس ہے اس درس کا خلاص ہے اب اس درس کے سلسلے میں کچھ قوائد مسننف بتا رہے ہیں تاکہ قوائد کے روشنی میں طلبہ باتوں کو اچھی طرح یاد لکھ سکیں القوائد یہ قائدہ کی جبعہ ہیں قائدہ نمبر ایک الترکیب اللذی یفید فائدتا تعمتا يسمع جملتا مفیدتا ویسمع ایغن کلام وہ ترکیب جو فائدہ تعمتا یسمع جملتا مفیدتا اس ترکیب کو جملے مفیدتا کہا جاتا ہے ویسمع ایغن کلاما اور اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے قائدہ نمبر دو الجملت المفیدت قد تترکب من کلمتیں جملے مفیدتا کبھی دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے وقد تترکب من اکثر اور کبھی دو سے زائد کلموں سے مرکب ہوتا ہے وَكُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا تُعَدُّ جُزْءَ مِّنْهَا اور جملے مفیدہ میں ہر کلمے کو جملے کا جز شمال کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ